پاکستان آرمی ایکٹ کے کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں مزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی قابلہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی مجموعی معاشی سیاسی صورتحال پر غور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی تحصیق کی جائے گی بزرگ کی قیمتوں میں کمی اور ایف بی آر میں اصلاحات کی عمل پر پیش رفت پر غور ہوگا مختلف وزارتوں اور اداروں کی کارکردگی کبھی جائزہ لیا جائے گا مزیر اعظم پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر عبدالعیم خان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور معاشی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال لاہور میں ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بھی بات چیت وفاقی وزیر عبدالعیم خان نے فیلڈ اسپتال کلینک آن ویلز اور پہلی ائر ایمبولنس کی لانچنگ پر وزیر اعظم مریم نواز شریف کو مبارک بات دی یوم آزادی میں صرف ایک دن باقی تیاریاں اروج پر راولپنڈی سے لاہور تک آزادی فلوٹ کا احتمام جہلم گجرات اور گجرانوالا پہنچ لے پر فلوٹ کا والہانہ استقبال گجرانوالا کاموں کی اور مرید کے سے گزرتا ہوا فلوٹ آج سے پہل ساڑھے چار بجے لاہور پہنچے گا جشن آزادی کی مناسبت سے منار پاکستان پر آزادی مشاعرہ ہوگا ملی طرح نے بھی پیش کیا جائیں مزیر اعلیٰ پنجاب آج قومی ہیرو ارشد ندیم کے گھر میں چننو جائیں گی مریم نواز اولمپکس گوڈ میڈلس کو انامی رقم کا چیک اور کار تحفے میں دیں گی مزیر اعلیٰ پنجاب نے اولمپکس میں عالمی ریکارڈ قائم کرنے پر ارشد ندیم کو دس کروڑ روپے انام دینے کا اعلان کیا تھا ملک بھر میں آج سے 18 اگز تک بارشوں کی پیش گوئی آج بھی مختلف شہروں میں مستدھار بارش کا امکان کیراہچی میں بھی رمچے متوقع شہر اقایت میں گہرے بات لونے دیرے اور تھنڈی ہواوں کا آج ہے ملوچستان میں بارشوں کا نیا سپل 15 اگز تک داخل ہوگا جو 18 اگز تک برسے گا پی ٹی ای میں نے الیرٹ جاری کر دیا ملوچستان میں بارشوں کا امکان